چار نومبر کو بھارتی وزیری داخلہ سردار پٹیل، بھارتی فوجی سربراہ سردار بلدیو سنگھ اور پٹیالا کے مہاراجہ کے ہمرا جمعوں پہنچے تھے اور انہوں نے پانچ نومبر کو اعلان کیا تھا کہ پاکستان جانے کے لئے مسلمان پولیس لائن میں جمع اکٹے ہو جائیں اگلے ہی دن چھے نومبر کو خواتین اور بچوں سمیت مسلمانوں کو ٹرکوں میں بھر کر پاکستان کے لئے روانہ کیا گیا انہیں کیا پتا تھا کہ ہم کس پاکستان میں جائیں گے پاکستان پہنچنے سے قبل ہی بھارتی اور ڈوگرا فوج اور ہندو بلوائیوں نے ان کا قتل عام کیا چھے نومبر کو جمعوں کے مسلمانوں پر جو کہر ڈھایا گیا وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا اس کی یادیں آج بھی کشمیریوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں انتہا پسند ہندو کے ہاتھوں قتل عام محض ایک اتفاق نہ تھا بلکہ یہ ایک گہری سازش تھی جس کا تعلق قیام پاکستان کے مقصد کو ناممکن بنانا تھا یوم شہدہ جمعوں دراصل اس عظم کی تجدید کے لیے منائے جاتا ہے کہ جمعوں کے مسلمانوں نے انیس سو سنتالیس کو نومبر کے پہلے ہفتے میں اپنی قیمتی جانب کا نظرانہ جس مقصد کے حصول کے لیے پیش کیا تھا اس مقصد کو نہ تو فرموش کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے حصول میں آئندہ کسی بڑی سے بڑی قربانے سے دریں کیا جائے گا ہم اپنے شہدہ کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں اور اس عظم کا عیدہ کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر سے ہندوستان کی آخری فوجی نکلنے تک ہماری جدوجد جاری و ساری رہے گی